دوستو چنے کی پوری کروپ میں پوری فصل میں تین سمجھے سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے سمجھ آتی ہے جڑ گلن کی تنہ گلن کی کولا روٹ یا ویلٹ جسے کہتے ہیں ویلٹ میں کیا ہوتا ہے پورا پودا کھڑا پودا ہی سوک جاتا ہے جڑ گلن ہے کالی پڑ جاتی ہیں جڑے یا پھر سفید کلر کی ہو جاتی ہیں جڑے یا تنہ اور پھر پورا پودا سوک جاتا ہے کولا روٹ کی سمجھے آتی ہے جڑے اور تنہ جہاں مٹی تچ میں ہوتی ہے جہاں کنارہ ہوتا ہے وہاں سے کالا پڑ جاتا ہے تو اس ٹائپ کی یہ فنگش چنیت روک بہت زیادہ آتے ہیں شروعاتی سٹیج میں اس کے بعد میں جیسے ہی کروپ تھوڑی بڑی ہوتی ہے فلیاں میں دانہ بھرنے لگتا ہے اس سمجھے لٹ کا پرکو بہت زیادہ ہوتا ہے سنڈی جیسے کہتے ہیں تو یہ پرکو بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد میں تھاڑ سمجھے آتی ہے دیمک کی جب فروری لاسٹ سے لے کر کے مارچ میں یہ سمجھے سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے سردی جیسے ہی کم ہوگی اس سمجھے دیمک کا اٹیک بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ایون کی گیوں میں بھی آتا ہے لیکن چڑے میں بھی بہت زیادہ سمجھے آتی ہے تو تینوں پہ ہی ڈیٹیل سے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی سب سے آسان طریقہ کیا ہے سب سے کم خرچے میں آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی سمجھے دیکھ رہے ہیں تو کیسے کنٹرول کر سکتے کیسے ان روگو کو کنٹرول کر سکتے کیٹو کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں سمپون جان کر اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی دوستو اگر آپ چینے کی کھیتی کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹین ہے بینے سکپ یہ کمپلیٹ جارور دیکھیں نمشکار دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا اورگینک جارنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کریں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو دوستو چینے کی فصل میں سب سے مین جو مکھی سمجھے آتی ہے شروعات سے ہی فلورنگ اسٹے سے پہلے ہی یہ سمجھے بہت زیادہ آتی ہے جڑے کالی ہو رہی ہیں یا سفید ہو کر کے پودا سوک رہا ہے تنا کالا ہو رہا ہے یا پھر سوک رہا ہے سفید ہو کر کے سوک رہا ہے یہ ویلٹ کی سمجھے ہے یا پھر جڑ گلن یا پھر کولا روٹ ان سب کی وجہ سے پودا سوکتا ہے فنگس چینیت روگ ہے یہ فنگس کی وجہ سے آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک پودا سوکھی گا اس کے بعد میں اس کے پاس والا یہ ڈیجنز بہت جلدی فیلتی ہے تو اس طریقے سے پوری کروپ میں جگہ جگہ پہ فیلے گا یا پھر آس پاس کے پودے سارے ہی سوک جاتے ہیں اور پورے پلوٹ میں جگہ جگہ پہ یہ سمٹم آپ کے پلوٹ میں دیکھنے کو ملے گا ان کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کو چار فنگی سائیڈ بتاؤں گے ان میں سے جو آپ کو آسانی سے مل جائے اسی ایک فنگی سائیڈ کا آپ سپری کر لیجے ایک سپری سے ہی بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو چنے کی کروپ میں ڈرینچنگ کر نہیں سکتے پانی کسان دیتے نہیں ہیں تو بیسٹ ہوتا ہے کہ ایسے فنگی سائیڈ کا آپ سپری کریں ایسے سسٹمک فنگی سائیڈ کا جو کی پتیوں سے تنے تک اور روٹ تک اور جڑوں سے پتیوں تک سرکولیٹ ہو پودا میں جائلن فلوی میں ایکشن ہو ایسے سسٹمک فنگی سائیڈ کا آپ کو سپری کرنا چاہیے تاکہ سپری کرنے سے ہی آپ کے روٹ میں جو سمشہ ہے یا تنے میں بھی جو فنگی سائیڈ سب کو آسانی سے کنٹرول کر سکے اس کے لیے سب سے بیسٹ آپ کو چار فنگی سائیڈ میں ڈسکس کروں گے سب سے پہلا ہے تیلٹ فنگی سائیڈ تیلٹ فنگی سائیڈ جس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے پروپی کے نجول پچیس پرسنٹ اسی فورم میں آدھا ایمل ایک لیٹر پانی میں آپ کو مکس کرنا ہے اور سپری کرنا ہے تیلٹ مارکیٹ میں کم ملتا ہے تو ایچ پی ایم کا فونکس فنگی سائیڈ مل جائے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں سیم ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے تو ریجلٹ بھی سیم اور بیسٹ ہی ملتا ہے سیکنڈ ہے دوستو اگر تیلٹ آویلیبل نہیں ہو رہا تو روکو فنگی سائیڈ بھی بہت اچھا ہے ویلٹ کے لیے کولر اوٹ کے لیے ڈمپنگ آف کے لیے جڑ گلن کے لیے جتنے بھی یہ ٹائپ کی سمجھے آ رہے سب کے لیے بہت اچھا اپشن ہے روکو فنگی سائیڈ جس میں کی تھائیو فینٹ میتھائل ستر پرسنٹ ڈبلیو پی پاوڈر فورم میں آتا ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں روکو کا دوز بھی آپ کو ایک گرام پرتی ایک لٹر پانی میں مکس کرنا ہے اور سپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لیے آپ سو گرام دو سو لٹر پانی میں مکس کر کے سپری کریں گے روکو بھی نہیں مل رہا ہے آپ کو ٹیلٹ بھی نہیں مل رہا ہے تو آپ بونس فنگی سائیڈ بائر کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں کی ٹیبو کے ناجول 38.9% ایسی فورم میں آتا ہے تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں بونس کی بھی دوستو آپ کو ایک ایمل دو لٹر پانی میں مکس کرنا ہے یعنی کہ آدھا ایمل ایک لٹر پانی میں آپ کو مکس کر کے سپری کرنا ہوتا ہے یہ تین تو ہیں دوستو ان سب ڈیجیز کے لئے بہت ایفیکٹیو فنگی سائیڈ ہیں اب یہ تینوں ہی نہیں مل رہے ہیں آپ کو آسانی سے مل رہا ہے اگر باویسٹین باویسٹین کا ریجلٹ تھوڑا سا کم ہے ان کے کمپیریجن میں تھوڑا کم ہے لیکن شروعاتی سٹیجی ہے یا پھر آپ کو مل نہیں رہا ہے تو آپ باویسٹین فنگی سائیڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں باویسٹین فنگی سائیڈ میں ٹیکنیکل کنٹینڈ کاربن ریجلٹ پچاس پرسنٹ ڈبلیو پی پاوڈر فور میں آتا ہے تو اگر یہ نہیں مل رہے تھا آپ باویسٹین کا بھی یوج کر سکتے ہیں چنے کی فصل میں سیکنڈ جو سمشہ آتی ہے وہ ہے دوستو فلورنگ اسٹے سے شروع ہو جاتی ہے اللی لٹکی سمشہ بہت زیادہ آتی ہے اور جیسے دانہ بھرتا ہے اس سمشہ بہت زیادہ یہ سمشہ دیکھنے کو ملتی ہے سنڈی کا پرکوپ بھی اسے چنے کی فصل میں کہتے ہیں تو اللی لٹیا سنڈی کی پرکوپ سے فصل کو بچانے کے لیے سب سے بیسٹ اور سستہ اوپائے ہیں کہ آپ یوپیل کا گنثر انسیکٹی سائیڈ آتا ہے ایمامیکٹین بینجویٹ 0.9% آتا ہے اسی میں اور ساتھ میں نووالیورون کا کمبینیشن آتا ہے نووالیورون 5.25% آتا ہے ایسی فور میں آتا ہے بہت ایفیکٹیو کیٹ ناشک ہے اللی لٹیا سنڈی کے پرکوپ کے لیے تو اس کیٹ ناشک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی دوج آپ کو لینی ہے اگر شروعاتی سٹیج ہے تو ایک ایمیل لے سکتے ہیں سمشہ زیادہ ہو چکی ہے تو ڈیڈ ایمیل بھی آپ ایک لٹر پانی میں مکس کرنا ہے اور اسپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لیے دو سو ایمیل سے تین سو ایمیل تک آپ یوج کر سکتے ہیں یا دھائی سو ایمیل کی جو بوٹل آتی ہے وہ ایک بوٹل بھی آپ دو سو لٹر پانی میں مکس کر کے سپری کریں گے بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ایمامیکٹین بینجوئٹ اور نووالیورون کا کمبینیشن مارکٹ میں اور بھی بہت ساری دوائیوں میں ملتا ہے ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سیم اور اچھا ہی ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ نہیں مل رہا ہے آویلیبل نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ ایمامیکٹین بینجوئٹ پانچ پرسنٹ ایس جی فورم میں آتا ہے یہ بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے افکو کا بھی آتا ہے دھانو کا بھی آتا ہے تو یہ بہت ساری کمپنیوں کا آسانی سے مل جاتا ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ایمامیکٹین بینجوئٹ پانچ پرسنٹ ایس جی فورم والے کا آپ کو دوج کیرفلی یوز کرنا ہے چنے کی فصل میں 80 گرام 200 لٹر پانی میں مکس کریں گے اور اسپری کریں گے 100 لٹر پانی میں صرف 40 گرام آپ کو لینا ہے اس کی دوج تھوڑی آپ کیرفلی جرور یوز کریں ریجلٹ بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا اور چنے کی فصل میں ہر سمشہ آتی ہے دیمک کی جیسے ہی سردیوں کا سمیں نکل جائے گا جیسے ہی سردیاں کم ہو جائیں گے گرمیوں کا سمیں سٹارٹ ہوگا یعنی کی فروری لاسٹ یا مارچ میں یہ سمشہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے دیمک کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بیسٹ یوز کرنا ہے اگر آپ چھڑکا ویڈی دوارہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ریجلٹ جی آر کا استعمال کر سکتے ہیں دانے دار فورم میں آتا ہے اس کے ساتھ میں آپ مٹی ملا سکتے ہیں چھان کر کے یا پھر آپ بجری ملا سکتے ہیں یا راکھ جو ہوتی ہے لکڑی کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو ملا کر کے چھان لیجیے اور پھر ملا کر کے چھڑکا ویڈی دوارہ آپ کھیت میں ڈال سکتے ہیں ریجلٹ جی آر دوستو اگر سمشہ کم ہے دیمک کی سمشہ ابھی شروعاتی سٹیجی ہے تو آپ تین کے جی ایک اکڑ میں ڈال دیجی چھڑکا ویڈی دوارہ زیادہ سمشہ ہے تو آپ چار کے جی بھی ڈال سکتے ہیں سیکنڈ ہے بہت ہی اچھا اپشن ہے کلور فائری فوس اس کی سمیل اتنی تیکھی ہوتی ہے دیمک فٹا فٹا آپ کے پلوڈ سے کھالی ہو جائے گی کلور فائری فوس کا آپ سپری کر دیجئے دوستو اور بھی بہت ساری سمشہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں تو کلور فائری فوس کا آپ سپری کر سکتے ہیں بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں پچاس پرسنٹ آتا ہے یہ اور اس کی دوز آپ کو دو ایمیل پر لیٹر کے ساپ سے گول تیار کر کے سپری کرنا ہے دوستو اور بھی آپ کی فصل میں کس ٹائپ کی سمشہ ہے ہمارے ورسپ پہ آپ اپنی کروپ کی فوٹو یا کلیر ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں ہمارا سجیشن لے سکتے ہیں کمنٹ میں آپ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں جو بھی سمشہ ہے اور اگر جان کر یہ اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک جرور کریں گے زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک شیئر کیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے دھنیواد